ہلو ویڈیو میں ہمیں بہت کام کا پروڈکس کا ریویو آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اگر آپ کے بہت زیادہ تی زون ایریا پہ یا پھر چین پہ بلیک ایڈز ہیں یا پھر وائٹ ایڈز ہیں تو یہ آپ کو کافی اچھے سے ہیلپ کرنے والے ہیں اور پرائز اس کا بہت زیادہ افورڈبل ہے یہ آپ کو ایزلی بل جائے گا فلپ کارڈز پہ تو اس کو میں نے فلپ کارڈز سے ہی آرڈر کیا تھا پرائز اس کا مجھے اس ریم پہ پڑھا تھا 299 روپیز اور فری ڈیلیوری کے ساتھ آپ کو یہ ڈیلیور کرتے ہیں جو پہلا والے میرے باکس آیا تھا تو اس میں تھوڑا سا ڈیمج تھا تو اس کو میں نے ریٹن کر کے سوری ریپلیس کیا ہے تو یہ جلدی سے ریپلیس بھی ہو گئے تھا تو اسے تین دن کے اندر اور اس کے ساتھ اس طرح سے بیٹری آتی نہیں ہے آپ کو الگ سے انسٹ کرنا ہوں گی 2 بیٹریز اس میں لگ جاتی ہیں اس کا انبوکسنگ ویڈیو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور اس میں تھوڑا سا میں نے اس کو یوز بھی کیا تھا تو بیٹری ڈالتے ہیں کچھ اس طرح سے یہ اوپن ہو گیا تھا اور کافی اچھے سے ورک بھی کر رہا تھا تو اس کو میں نے اچھے سے یوز کیا ہے کئی مہینے تک کہ اس کو یوز کیا اس کے بعد ہی میں آپ لوگ کے ساتھ اس کو ریویو جو ہے شیئر کر رہی ہوں تو اس کا انبوکسنگ میں نے شیئر کیا ہوا تھا تو آپ چاہو تو اس کا لنک آپ کو ڈسرپشن میں مل جائے گا جبھی بھی آپ اس کو یوز کرو تو اس کے جو ہولز ہیں اس کا سائز چیک کر لینا اگر بہت زیادہ اوپن پورٹس ہیں تو اس حساب سے آپ کو ہول والا سیلیکٹ کرنا ہے تو یہ ورک تو کافی اچھے سے کرتا ہے اگر آپ کے بہت زیادہ بلیکٹس ہیں تو پھر یہ کام کرے گا اگر بہت ہی کم ہیں تو یہ ان لوگوں کے لئے نہیں ہے اور جبھی بھی آپ کو اس کو یوز کرنا ہے پانچ سے دس منٹ تک کے آپ کو سٹیم لینی ہے جہاں پہ بھی آپ کے بہت زیادہ بلیکٹس ہیں وہاں پہ آپ چاہے تو ڈاول کو ویٹ کر لو اور اس کو وہاں پہ پیٹ پیٹ کر لینا پانچ سے دس منٹ تک کے آپ کو کرنا ہے اس کے بعد آپ کو اس طرح سے رکھ کے اٹھانا نہیں ہے اس کو پہلے آپ رکھیں گے ہتھیلی کے اوپر میں یہاں پہ رکھ کے دکھا رہی ہوں آپ کو اس کو نوز کے اوپر رکھنا ہے سلائیڈلی نیچے کی طرف آپ کو اس طرح سے لے کے جانا ہے تب ہی یہ اچھے سے ورک کرے گا اور ایک بار میں آپ کو یہ نہیں ہو پائے گا ورنہ آپ سمجھو گے کہ یہ پروڈکٹ ویسٹ ہے تو اس طرح سے نیچے کی طرف آپ جب لے کے جاؤ گے تو ساری جو بلیکٹس ہیں وہ اس میں آ جائیں گے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل